بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے آخری عشرے میں لاغڈون کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگ عید کی نماز اپنے گھروں پر ادا کی لوگوں نے اور یہ اپیل علماء اکرام اور مفتیان عظام کی طرف سے بھی کی گئی تھی اور یہ سلسلہ جاری ہے اور چار گھنٹے کی نرمی کے ساتھ حکومت لاغڈون جاری رکھی ہوئی ہے یہ محکوم سہد اور عدالت عالیہ کے احکامات پر حکومت نے یہ لاغڈون جاری رکھا پھر اس کے بعد اس میں نرمی صبح چھے وجہ سے ایک وجہ تک دی گئی اور اب صبح چھے وجہ سے یہ نرمی شام میں پانچ وجہ تک جاری ہے اور تمام کاروباری ادارے اور صد فیصد حاضری کے ساتھ تمام تفاتیف اور شاپنگ مالز حتیٰ کے شراب کھانے بھی اس وقت کھلے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک عبادت گاہوں میں اور خاص طور پر مساجد میں صرف محدود تعداد چار افراد تک کی اجازت ہے اور وہاں کے خادمین موزن اور امام نماز ادا کر رہے ہیں ان حالات کے اندر جبکہ حالات کے اندر بہتری آئی ہے لاپ ڈون کے فوائد بھی حاصل ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں حکومت سے اس وقت مطالبہ یہ ہے کہ وہ کوویٹ پروٹوکول کے تمام شرائط اور پابندیوں کے ساتھ مساجد کی کشاتگی کا وہ اعلان کرے اور مسجدیں کھول دی جائیں کوویٹ پروٹوکول اس کے اندر ہو فیزیکل ڈسٹنس منٹین کیا جائے تبعی دوری منٹین کی جائے سینٹائزرز کا استعمال کیا جائے وضوع خانے، تہرت خانے اور بیک الخلا بند رکھے جائیں اور تمام فرش نکال دیا جائے جو فیزیکل ڈسٹنس کے لیے مارکنگ مساجد کے اندر کی جائی تھی برقرار رکھی جائے اور مسلمانوں سے بھی اور تمام عوام سے بھی یہ خواہش کی جاتی ہے کہ وہ کوویٹ پروٹوکول کا خیال کرتے ہوئے وہ مساجد کی کشادکی کے لیے جو حکومت سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں امید ہے کہ حکومت اس پر مصبت سونچے گی اور جل سے جل مساجد کی کشادکی کا اعلان کرے گی موسیقی موسیقی